می بھائی می بہنیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا اس میں ہر کسی کو مشکلوں سے گزرنا ہی ہوتا ہے چاہے پسند ہو یا نہ پسند ہو چاہے آپ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو لیکن مشکلوں سے پریشانیوں سے انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے ان مشکلوں میں ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ساتھ اللہ کی مدد کیونکہ اللہ رب العالمین ہے اللہ وہ ہے جس کے لئے سارے راستے ممکن ہے الفتاح راستے کھولنے والا ہے مشکلوں میں سے بچانے والا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے پائیں اس مدد کو پانے کے کچھ ذریعے ہیں جو قرآن و حدیث میں دیے ہوئے ہیں اور ان ذریعوں میں ایک بہت ہی اہم ذریعہ سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 153 میں دو ذریعے ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایواللہین آمن استعینو بسوبری و السلاح اے ایمان والو مدد حاصل کرو تو صبر کے ذریعے اور سلاح کے ذریعے ان اللہمہ سوبرین یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر اور صلاح اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں پریشانی آتی توٹ جاتے ہیں سلا بھی برداشت کا مادہ نہیں ہوتا ہے تو اگر ایک انسان تھوڑا صبر کرے نا یہ صبر اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ ہے اسی طرح نماز جو ہے نماز بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد ملتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں